خیلر ویورز اس ڈراما کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسا کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور عراق کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کی سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاوڑ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ و حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کردار کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے اپنے رائے کے ظاہر کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے سطحات ہمارا ہیٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک فلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسے کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر توادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراکہ اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کی علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریئر کے اتھار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کی سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریئر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاورد کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریئر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ و حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اخدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کیریئر کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے اپنے رائے گزار کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ہیٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسا کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراع کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریافت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں کل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتھار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کی سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاوٹ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسری کے حمایت اور حفظ و حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کردار کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہے ہیں اپنے راہ کی ظاہر کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارا ایک فلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسے کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے فلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراکہ اشتراک کیا اور فلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کی سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاوٹ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ و حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گرد